السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو جیسا کی آپ کو معلوم ہے کہ یہ شابان کا رحمت والا فضیلت والا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ خاص مہینہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرما دینا کہ شابان میرا مہینہ ہے تو میرے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آج آپ اس وظیفے کو صرف چند منٹ لگے گا آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں بس آج آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے پھر اس کا کرشمہ اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا میرے پیارے دوستو آپ کی کوئی حاضرت ہے جس کو آپ کو پورا کروانا ہے آپ اپنی حاضرت کو پورا کروانے کے لیے دن رات پریشان رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے بس میری فلاحازت پوری ہو جائے آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی مراد ہے کوئی تمنا ہے کوئی عارضو ہے یا آپ کا کچھ کام ہے جو بن نہیں رہا آپ کو اپنے کام کو بنوانا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے پھر اس کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مسیبتیں ہوں گی سب کی سب ختم ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہے میرے پیارے دوستو آپ کی حاضد چاہے مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرد سے نازات پانے کے لیے ہے گھر کاروبار میں برکت کے لیے ہے بیمارے سے شفا کے لیے ہے کوئی بھی کیسی بھی حاضد ہوگی دوستو یہاں پر ہم نے صرف چند حاضدوں کا نام اس لیے لیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آسکے اب ایک ایک حاضد کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ کی جو بھی حاضد ہوگی اس وظیفے کو آپ کر لیجئے انشاءاللہ اللہ وہ پوری ہو جائے گی دوستو یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے یعنی کی اس وظیفے کو آپ کو صرف ایک بار کر لینا ہے ایک بار میں ہی اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوری معلومات ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹے سی گجارس کریں گے کہ جلدے سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو اس پورے شابان کے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں آج کرے کل کرے پرسو کریں اور میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چاہے آپ آج کی رات کرے کل کے دن کرے شویبرات کی رات میں کریں چاہے آپ فزر میں کرے زہر میں کرے عصر میں کرے مغرب میں کرے شامع کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یا حد تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کہیں پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو یہ رحمت والا دن یہ برکتوں والی رات کسی کی بھی زائع نہ ہونے پائے ہم آپ کے لیے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جسے آپ ناپاکی کی حالت میں بینا وضو کے بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ کو باہر شریعت کتاب میں مل جائے گا تو میری پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے ایک دم پر سکون ہو جائیں ریلاکس ہو جائیں اتمنان ہو جائیں اور پھر پورے یقین کے ساتھ میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو اٹھارہ بار پڑھیں ایٹین ٹائمز دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا اٹھارہ بار پڑھ لینا ہے اٹھارہ بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا اٹھارہ بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں فوراں آپ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں آپ رو کر کے دعا مانگیں گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر کے دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی جو بھی حاضت ہوگی آپ کی وہ حاضت کچھ ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اپنی کسی بھی حاضت کو پورا کروانے کے لیے اس وظیفے کو ایک بار ضرور کریں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی حاضت ضرور سے پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے آئیے دوستو اب ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاضت ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آنپڑی ہیں اللہ تعالی ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالی ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیروساری مال و دولت عطا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات عطا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنز و علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نازات عطا فرمائے جن کی اولاد نہیں ہو رہی جو اولاد کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رسطہ عطا فرمائے ان کی شادی ہو جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سمجلوم بے قصوں کی آرزو پوری آمین اللہم آمین سلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کے جگہ کیا پتا کہ اس کی زبانہ سے نکلا ہو آمین کب کبولوجہ ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ